امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی انسان وقت میں قید ہوتا ہے لیکن ان اوقات میں سے سب سے عظیم ترین وقت کونسا ہے جب انسان جو دعا مانگے وہ فوراں قبول ہو جائے امام نے فرمایا اے شخص ان اوقات میں سے عظیم وقت وہ ہے جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے یاد رکھنا جو انسان قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ وہ دعا قبول نہ کرے یاد رکھنا جب اللہ کا بندہ قربانی کرنے کے لیے نیت کرتا ہے اور قربانی کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آج کے دن میرے اس بندے کے لیے آسمان کے خزانے کے دروازے کھول دو اور آج میرا یہ بندہ جو میرے لئے قربانی کر رہا ہے جو بھی مانگے اس کی اوقات سے بڑھ کر ہو یا اس کی تقدیر سے زیادہ ہو میرے حکم سے اسے عطا کر دینا یاد رکھنا قربانی کرتے وقت میرا یہ بندہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے اور جو میرے قریب ہوتا ہے وہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا